دوستو ایک لڑکی تھی وہ اسپین کی رہنے والی اور پیشے سے بلوگر تھی دنیا بھر کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اپلوڈ کرتی اپنا کیمرہ ساتھ لیے دیش دنیا گھومتی جنگل پہاڑ ندیاں پار کرتی سنسار کو اپنی ہی نگاہوں سے دیکھتی اور دنیا کو بھی دکھاتی اس طرح گھومتے اور ویڈیو بناتے اس نے دنیا کے پیسر سے زیادہ دیشوں کی یاترہ کر لی لیکن اس کے اس سفر میں ایک ایسا دیش آیا جہاں کے بعد اب اس کی آگے کی یاترہ پہلے کی طرح بے باگ نششند اور خوشنوما نہیں رہ جائے گی تین مہینے پہلے وہ اس دیش میں آئی اور چند روز پہلے اس دیش میں اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا جی ہاں اگر آپ نے خبر نہیں پڑی یا سنی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس دیش کی بات کر رہی ہوں میں ہمارے بھارت دیش کی بات کر رہی ہوں جی ہاں دوستو ماملہ جھارکن کے ہنس نیرہ تھانہ شیطر کے کرماہٹ علاقے کہے بھارت گھومتے گھومتے وہ مہینہ جھارکن پہنچی تھی وہ وہاں اکیلی نہیں تھی ساتھ میں اس کے ہزبین بھی تھے وہی ساتھ لوگوں نے پہلے تو لوٹنے کے بہانے ان پر حملہ کیا اور پھر ساتھوں نے مہینہ کے ساتھ گلت کام کیا اس ماملے میں پولیس کیا کہہ رہی ہے کتنے لوگوں کی شناکت ہوئی ہے کتنے گرفتار ہوئے یہ ساری خبریں آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گی لیکن ان سب کے بات بھی آخر میں سوال جیوں کا تیوں رہے گا کیا اس مہان دیش کی مہان دھرتی پر کوئی ایسا کونہ ہے جہاں عورت سرکشت ہو جہاں اس کے شریر پر حملہ کرنے کو آتور بیچین بھیڑیا نہ گھوم رہے ہو سوشل میڈیا پر لوگ اس گھٹنا پر ایسے رییکٹ کر رہے تھے مانو یہ پہلی اور انوکی گھٹنا ہو اور لوگوں کو دکھ اس بات کا زیادہ تھا کہ یہ پیڑت مہیلہ بیدیشی ہے اور یہ خبر پوری دنیا کے میڈیا میں پرکاشت ہوئی ہے اس لیے ان کے دیش کا نام خراب ہو رہا ہے کتنے مزے کی بات ہے پیڑا اس بات کی نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ بلتکار ہوا ہے کہ عورت کے ساتھ ہی ہمیشہ بلتکار ہوتا ہے پیڑا لوگوں کو اس بات کی ہے کہ بشوگرو کی بشو میں ناک کر گئی ہے بڑنا NCRB کا ڈیٹا تو ہر ساتھ چیک چیک کر بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر کتنی مہیلاؤں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ہنسہ ہوئی اور اسے جلا کر مار ڈالا جاتا ہے مار کر زمین میں گار دیا جاتا ہے ان کے موپر ایسٹ پیک دیا جاتا ہے لیکن اس سے تو ہمارے دیش کی عزت پر بٹا نہیں لگتا ہمارا نام نہیں خراب ہوتا ناک نہیں کرتی کیونکہ تب ماملہ گھر کا ہوتا ہے NCRB کے مطابق سال 2022 میں ہی بھارت میں مہیلاؤں کے ساتھ ریپ کے 31,516 ماملے درج ہوئے اور یہ سنکھیا کے بارے میں آپ سنتے ہوئے یہ مت بھول جائے گا کہ یہ تو صرف وہ کیسے جو درج ہوئے اگر آپ آدھی مانم نہیں ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ دیش میں کتنے بلتکار تو گھروں کے اندر ہوتے ہیں جو کسی بھی پولیس کے ریجسٹر میں کبھی درج نہیں ہوتے اور یہ آنکڑے صرف بلاتکار کہیں اس میں اور دوسر پرکار کی ہنسہ تو شامل ہی نہیں ہے یہ عورتوں کے ساتھ ہر جگہ اور ہر وقت ہو رہی ہے UN Women کا ڈیٹا کہتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر چوتھ منٹ کہیں نہ کوئی کوئی عورت پٹ رہی ہوتی ہے 2022 میں مہیلاؤں کے خلاف کرائم کے کل 4,45,256 ماملے درج ہوئے مطلب ہر گھنٹے پورے دیش میں تقریباً 59 ماملے FIA درج کی گئی دو ہفتے پہلے اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو تھومس روٹنز فانڈیشن کے ایک گلوبل سروے کا ذکری کیا تھا دنیا کے 193 دیشوں کی سٹڈی کرنے کے بعد فانڈیشن نے ایک لسٹ جاری کی تھی کہ دنیا کے کون سے دیش مہیلاؤں کے لیے سب سے زیادہ اشورکشی تھے اس دیش میں بھارت کا نام سب سے اوپر تھا یعنی سروے میں بھارت کو مہیلاؤں کے لیے دنیا کا سب سے اشورکشیت دیش بتایا گیا تھا دوستو ہمارے دیش میں کئی لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ کیسے یہ ویدیشی سنسطہ ہیں اور ان کے سروے بھارت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے سروے کرتے ہیں ہمارے دیش میں تو عورت عورت کی پوجہ کی جاتی ہے عورت ماں بہن بیٹی ہے حالانکہ وہ لوگ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ پوجہ عورت کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ عورت ماں بہن بیٹی ہے اس لیے نہیں کہ مردوں کی طرح وہ بھی ایک منوش ہے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ مہیلاؤں کے ساتھ ہنسہ اور بلککار اتنا زیادہ اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اسے لے کر ہم ایک طرح سے ایمیون ہو چکے ہیں ریپ کی ہر نئی گھٹنا اب ایک نئی ہیڈلین بھر ہوتی ہے لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ہماری آتما ہمیں تب تک نہیں کچوٹ تھی جب تک ریپ کے ساتھ وائلنس کی کوئی ایسی گمبیر کہانی نہ ہو جو پہلے نہ دیکھی اور سنی ہو جیسے نیرویہ کے کیس میں ہوا تھا تب پہلی بار لوگوں کے ایمان کو تھوڑا سا دھککہ ضرور لگا تھا لیکن اسے بھولنے میں کسی نے دیل نہیں کی ابھی بھی ہم فکرمند دیش کی عزت کیلئے زیادہ ہیں اور عورتوں کی سلکشہ کیلئے کم سوشل میڈیا پر اس وقت یہ جو نیریٹیو گھوم رہا ہے وہ اس ہنسہ کی بنیاد میں ہے ایک بھائی بھی دیش کی افدھارنا انسان کی گریمہ سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی ہے ہم عورتوں کے ساتھ دن رت ہو رہی اس ہنسہ کو لے کر اتنے ایمیون اس لیے ہیں کیونکہ ہم انہیں انسان کی نہیں سمجھتے ہمارے لیے دیش کے انسان دیش میں رہنے والی عورتیں دیش نہیں دیش ان سب سے الگ کوئی کالپنک چیز ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ عورتوں کو مار دیا جائے کار دیا جائے جلا دیا جائے یا ریپ کر کے فیک دیا جائے کیونکہ عورتوں کی عزت تو ہے ہی نہیں گھر کی عزت مر کی عزت دیش کی بھی عزت اور ان سب کی عزت بچانے کا ٹھیکہ بھی تو عورتوں کے کندو پر ہی ہے لیکن اس عورت کی اپنے آپ میں کوئی عزت کوئی مولی نہیں ہے عورت کے ساتھ بلدکار اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کہیں کسی پل میں کوئی کم ضرف مرد بے کابو ہو گیا اس کے ساتھ بلدکار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مردوں کے دماغ میں سیکروں سالوں سے یہی نیریاٹیف سیٹ کیا گیا ہے کہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے وہ صرف مردوں کی سیوہ ٹہل کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے پہ چاہے وہ مردوں کے لیے روٹی پکانا ہو یا انہیں کچھ اور دینا